موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لم یتقیت صاحبتا ولا ولدا ولم یکل لہو شریک فی الملک ولم یکل لہو ولی من الظلی وکبر ہو تکبیرا موسیقی فسلاة والسلام علی رسول اللہ ذی ارسلہ بالحق بشیرہ ونظیرہ ودا وینل اللہ وسرہ و جم و نیرہ سیدنا و نبینا محمد المصطفی اللہ علیہ ورحمد السلام محمد وآلی محمد وعلا اولیہ الذین الشرفا وآئمت الہدہ ومساو بیہ الدجا اللہ علیہ ورحمد السلام محمد اللہ علیہ ورحمد السلام محمد ورحمد السلام محمد سیمار بقیت اللہ اللہ اعظم روحی وارواہ العالمین لطراب مقدم الفدا وَاللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْاَعْدَى مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْجَدَى اما بعد فقد آلَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعْلَى فِي كِتَابِهِ الْأَعْلَى بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ نبی آزم بشر ہیں لیکن ہم جیسے نہیں بشر ہیں لیکن نا ان کی حقیقت ہم جیسی نا ذات ہم جیسی نا صفات ہم جیسی نا افعال ہم جیسے جو کل کی مجلز میں تشریف فرما ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ہوں ساتھ دیں میرا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کہ میرے نبی نے قرآن میں فرما دیا میں تمہارے جیسا بشر ہوں کہاں موتبک کریں یا رسول اللہ نہ آپ کی ذات ہم جیسی نہ آپ کا وجود ہم جیسا نہ آپ کی صفات ہم جیسی تیرا ہر اوزو موجزہ ہے وہ کیسے ہم جیسا یا رسول اللہ وہ مصداق منتبق ہو جائے تو صادق نبی کے صادق جانشین نے مصداق بھون کر دیا اور ارشاد فرمایا مصداق اگر ملتا ہے جس پر یہ منتبق ہے فقط وہ یہ ہے کہ ظاہری شکل میں ظاہری صورت میں آزا کی ترکیب میں اور ان کی ترکیب میں تم جیسا ہوں تمہاری دو آنکھیں ہیں تمہارے دو ہاتھ ہیں تمہارا ظاہراں سینہ ایک ہے اس کا بھی ایک سینہ ہے آپ کے دو پاؤں ہیں اس کے بھی دو پاؤں ہیں اسی ترکیب کے ساتھ ہے جہاں جہاں پر آم طور پر کسی کا ہاتھ لگا ہوا ہوتا ہے اسی طرح نبی کا اسی مقام پر ہاتھ ہے جہاں پر آنکھ ہوتی ہے اسی مقام پر آنکھ ہے جس مقام پر کان ہوتا ہے اسی مقام پر کان ہے لیکن یہ ترطیب ہے یہ ترقیب ہے یہ ظاہری شکل و صورت ہے جو تم جیسا ہے فقط یہی کچھ ہے تم اپنے دیکھنے میں اپنی آنکھ کے مہتال ہو وہ آنکھ رکھتا ہے دیکھنے میں آنکھ کا مہتال نہیں آنکھ اس کی مہتال ہے کہ ارادہ کرے اس سے دیکھ لے ہم اپنے بدن کے اس حصے کے علاوہ جسے آنکھ کہتے ہیں کسی بدن کے حصے سے کسی شئے کو نہیں دیکھ سکتے وہ چاہے اپنے بدن مبارک کے جس حصے سے چاہے جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے دیکھ سکتا ہے ہم اس کام کے علاوہ اور کچھ نہیں سن سکتے جنہیں انہی سے سن سکتے ہیں اگر وہ چاہے ان کاموں کے بغیر بدن کے کسی حصے سے بھی سن سکتا ہے اس لیے کہ اس کے بدن کا مقام وہ ہے جو مومنین کی روح کا مقام ہے اور جہاں مومنین کی ارواہ ہوں اس کے بدن کا مقام ہو وہ کیسے اس کا بدن ہم جیسا ہو جائے گا اور میں نے ارز کیا جب حقیقت آج کا یہ کل آپ کو مرتبط کرنا تھا کل کی گفتگو کو آج کا علمہ یہاں سور کرنا جب حقیقت ہم جیسی نہیں ذات ہم جیسی نہیں وجود ہم جیسا نہیں کمالات ہم جیسے نہیں صفات ہم جیسی نہیں فقط ظاہری شکل اور آزا میں ہی ہم جیسا تھا اور وہ دگارِ عالم نے اس انداز میں خالق کیونی فرمایا ہے ظاہری شکل و صورت بھی ہم جیسی نہ ہوتی ہے یہ کل کی گفتگو میں نکتہ رہا جیسے آج میں کہنا چاہتا ہوں اور آگے بڑھ جاؤں اس کے پروہ دگار جب وہ جسی وعتبار سے ہم جیسا نہیں فقط ایک ظاہری شکل و صورت میں ہم جیسا اس ترکیم میں وہ بھی بار بار میں تقرار کر رہا ہوں ترکیم میں ترکیم میں باقی اس کے ہاتھ بھی ہم جیسے نہیں اس کے آنکھ بھی ہم جیسی نہیں اس کے کان ہم جیسے نہیں یعنی ان کی ترکیم و ترکیم میں جہاں جہاں پر ہے جس کو آپ علمی استعلاح میں کہتے ہیں یعنی بدن کی عوضہ میں بدن کی وض میں ظاہران جہاں جہاں پر جس عوض کو ہونا چاہیے وہ اس ادبار سے ہم جیسا ہے پر وہ دگارہ اگر یہی ایک فرق ہے اور باقی کوئی فرق باقی سارے ہم سے جدہ ہے تو اس کو بھی جدہ بنا دیتا یہ کیوں ہم جیسی شکل بنا کے ہمارے پاس اس کو مرسل بنایا اور یہ دین لے کر آیا اور ہمارا نبی ہو گیا فقط ہمارا ہی نہیں نبیوں کا بھی نبی ہو گیا یہ سوال ہے یا نہیں ہے نہیں ہے ہے یا نہیں ہے بہت سوال میں نے مباسی بیٹھے ہیں یہ مباسی بھی نہ بولیں تو میں نے کہا تم کہو بابا کی بات کر رہا ہوں یا نہیں ایک طریقہ ہے بات صحیح پہنچانے کا اس پر آپ کی نوازی ہو جاتی ہے اور کچھ سارت نہیں کرنا چاہتا میں کسی کی شانت میں اگر یہ سوال ہے تو جدیس سوال ہے اچھا آج اجیب یہ ہے کہ یہ سبیتر کی آوات تھوڑی ہے یعنی میری وجہ سے تھوڑی کر دیا آپ لوگ ہیں کہاں امراض ہیں مدر نہیں آرہا ہے بھائی آج بھی خیر تو ہے میں نہیں چاہتا ہے اس کو جانا کرنے یعنی مقصر ہے کچھ میرے ساتھ تعلق ہے یا مومنین کے ساتھ ساتھ محمد وآل محمد صلوات اگر آوات پہنچ رہے ہیں محمد وآل محمد تھوڑی سوڑی کر دیا اچھا لے اچھی بات آپ اس بند بھی کر دیں مولا توجہ دے گا میں تو اب آپ پہنچا لوں گا جو ہر سمیت رہا ہوں کہ ایک نکتے تک آپ کو لیں یہ سوال واقعی ہے یا نہیں ہے اس سے پہلے میں ایک اور سوال کروں جو میری گفتگو کا نتیجہ ہے یعنی یہ میرے عظیم سامین کے ذہن میں پختہ ہے بات کل کی گفتگو سے کہ واقعاً میرا نبی ان تمام امور میں ہم جیسا نہیں فقط یہی غاہری شکل و صورت میں ہے یہ تمام کا عقیدہ ہے انشاءاللہ نا یقینت ہو اس کے اوپر نا یہ بات اگر ہے تو پھر یہ سوال واقعی ہے کہ پر وہ دگا عالم جب یہی ایک ظاہراً شباحت نظر آ رہی تھی کہ وہ شکل و صورت میں ہم جیسا تھا اس کو بھی بدل دیتا جب تمام چیزوں میں آ رہے وہ اس ایک کو کیوں رکھا اس کا جواب کیا ہے کیوں ایک کو شباحت اس شباحت کو باقی رکھا اس کی ممکن ہے مختلف جوابات آپ کے ذہن میں آئیں لیکن اپنے موضوع کو دیکھتے ہوئے جو ایک موضوع جس کے اوپر اتنا پکا درہان ہے کہ قیامت تک اس کو نہیں ہٹایا جاتا فقط وہی پیان کرتا ہوں اس کیوں کا جواب دیتا ہوں اس سوال کا جواب دیتا ہوں پر وہ دیگا عالم اس کا وجود اس کی رات اس کے کمالات سب کچھ اس کے حتہ کے بدل اس کے ظاہریات سب کچھ ہم جیسے نہیں ہے یہ شکل و صورت یہ ظاہراً بس تو نے ہم جیسی بنائی وجہ کیا ہے قرآن سے بھی یہی ثابت ہے روایات سے بھی یہی ثابت ہے اس کا سچا نمائندہ صادق بھی یہی فرما رہے ہیں کہ فقط ایک وجہ تھی اور وہ تمہارا انتہان لینا تھا کہ تم کتنی بصیرت رکھتے ہو آیا ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر وہی پر ٹھہر کر شیطان کے دھوکے میں آ کر کہنے لگ جاتے ہو کہ وہ ہم جیسا یا ملائکہ کا ملاج لے کر اندر باتیں کو دیکھ کر کہتے ہو اس کا شکریہ اس صورت میں ہمیں سمجھانے ہو گیا ورنہ یہ تو اللہ کا نور ہے اب کہاں وہ مکار اور میں یہ جملہ کہہ دیا ہے تفیجہ تھا میں نے کہہ دیا اب آیات ہے اس کے اوپر روایات ہے اسی کے اوپر ماسون نے خود فرمایا اسی کو فرمایا یہ تمہارا انتہان تھا تمام نبیوں کو اللہ نے حیاء کے لئے بشریہ میں کیوں مبوط فرمایا کہ لفظ کل میں روایت کے اندار میں پڑھا تھا آج اس کو میں استعمال کر رہا ہوں حیاء کے لئے یہی حیکل ظاہر ہوں یہی جسمانی یہی حیکل اس کو حیکل کہا جاتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے یہی حیاء کے لئے جسمانیہ میں جو تیگر بشر کی اور تیگر لوگوں کی ہے اس میں کیوں مبوط فرمایا ہے فرمایا خدا کا ازلی ارادہ یہ تھا کہ اس نے اپنے ملائکہ کو بھی اسی میں امتحان کیا اپنے بشر کو بھی اسی میں امتحان کرنا جاتا ہے اس نے آدم کا بھی پتلہ بنایا ملائکہ کو کہا سجدہ کرو کلاب نے پورا قصہ سماعت فرمایا آپ جانتے بھی یہ کہا میں نے اس کو عرض کیا لیکن یہ جملہ کہہ کر میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں اور ان کو فرمایا کہ تم سجدہ کرو ان نے کہا ظاہرا تو یہ پتلہ ہے مٹی کا ہمیں کیوں سجدہ کرواتا ہے تو فرمایا کچھ پسیرت پیدا کرو اس مٹی کے پتلے کے اندر کون سا جوہر ہے کون سا نور ہے اس کے اندر کون سی حقیقت ہے ملائکہ قیامت تک رحمت اللہ بن گئے اور جو اسی ظاہر پہ اٹکا رہا اور اسی پر رو گیا قیامت تک کے لیے رجیم بن کے لانتی اور لانت اللہ ہو گیا اب آگے جب چلتے ہیں دو گروہ ہو گئے ایک حضب اللہ کا ایک حضب شیطان کا ایک اللہ والے لوگوں کا ایک شیطان والے لوگوں کا تو ہم نے دیکھا جو شیطان کی شیطنت میں آ کر اسی کے بس بسے میں تھے وہ نو نبی کو بھی یہی کہتے رہے یہ تو ہم جیسا بشر ہے ہم کیوں ہی تبا کریں وہ حضرت موسیٰ کو بھی یہی کہتے رہے قرآن مدین میں تقریباً چار یا پانچ مرتبا ہے کہ ان مقفار مکہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ محمد تو ہم جیسا بشر ہے اس کے سہر و جادو میں نہ آؤ یہ کیوں ہمارے اوپر حکومت کرے یہ کیوں ہمارے اوپر حکومت کرے تو یہی فیصلہ چلتا گیا جاب تک یہاں پر ایک تھوڑی سی باریک بات ہے میرا ساتھ دیجئے گا ایک دو آؤ منت باریک بات ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ یہ ان کے لئے یقینی تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ ہم جیسا نہیں ہوتا بات پہنچ گئے یہ کفار مکہ کو یہ یقین تھا کہ نبی ہم جیسا نہیں ہوتا ان کی مشکل کیا تھی اس کو مانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ ہم جیسا نہیں ہوتا ان کی مشکل یہ تھی کہ ہمارے نبی کو وہ اپنے جیسا سمجھتے تھے میں ممبر پہ کہتا ہوں میرا تجربہ ہے یہ جملہ عوام الناس میں ہوتا بہت جلدی لے لیتے علماء یہ آپ کا کام ہے اس بات کو لینا یعنی میں کہنا یہ تاتا ہوں ان کا کبرہ پر یقین تھا صغرہ میں شاہ تھا آپ سب آیا ہی ہے تمہیں پاتھ علماء یہ بات آکر میں نے کہی ہے یعنی اس قانون کو اس قانون الہی کو اس قانون فطری کو اس قانون عقلی کو وہ جانتے تھے علم بھی رکھتے تھے ایمان بھی رکھتے تھے یقین بھی رکھتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ ہم جیسا نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر وہ ہم جیسا ہو تو کیسے ہمارے اوپر آکے بن کے وہ نبی بن گیا ہم نبی نہیں بنے توجہ نہیں کی میری بات کے اوپر ہم نے یعنی یہ تو بدیہیات میں سے یہ تو فاضحات میں سے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ امتی جیسا نہیں ہوتا ورنہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ ایک ہم چہسوں میں سے ایک کو اٹھائے کر حاکم افضل بنا دے دوسرے کو مفضل بنا دے اب یہاں جہر میں بھیڑ گئی ہے کتھال کا بھی یقین تھا لیکن میں اس پر رکھنا نہیں جاتا قسم سے منا بہت ساری آیات ہیں جن کے ضرور یہی پر ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ہم جیسا بچھا رہے ہیں چلو ایک سلوات پر ہی میں دعا ہے کہ پتھے تو زیادہ نہیں پڑھئے سورہ مبارکہ ای انبیاء آئے نمبر تین حالحاضہ بڑے بڑے کافر چھوٹے کافروں کو یعنی لیدہ جو تھے وہ اپنی ریایہ کو کہہ رہے تھے بابا یہ کیا ہے مگر تمہارے جیسا تو بچھر ہے تم اس کے جادو میں آگئے ہو جبکہ دیکھ رہے ہو یہ ہم جیسا ہے یعنی اس کا کیا تھا کافر کا بڑے کافر کا اسے لار یہ تھا کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ تم جیسا ہے کیسے نبی ہو سکتا ہے اگر ہم جیسا نہ ہوتا ہم سے بلد ہوتا تب نبی ہوتا اس کو مانتا ہے تم جیسا نہیں ہوں اب آپ کی ہوگی یہ میری جیسا ہوتا تھا کہ نبی اس بات کرے کہ میں شکل میں تم جیسا لیکن پھر بھی تم جیسا نہیں میں وہ ہوں جس کی عداد کی جائے تم وہ ہوں جو میرے نقشے قدم پہ چلو میں وہ ہوں جو کہتا ہوں وہی ہوتا ہے جو اللہ کہتا ہے تم وہ ہوں میری اعتبار کروگے تم مسلمان بن کے جنت میں جاؤگے ورنہ جاننوں تمہارا دھکانہ ہے میں دے مشکور ہوں یہ توجہ کے لیے تھا میں نے آپ کو اتنے مقصود تھا میں نے آپ کی توجہ ہو گیا پس یہ کافروں کا یقین تھا کہ نبی ہم جیسا نہیں ہوتا اب ناراض نہیں ہو گئے اگر میری بات ٹھیک ہو تو ہر ایک پر تھوڑی سی صدا دینا ضروری ہو جائے گا یعنی گبرا کو تو کافر بھی مانتا تھا اس میں بھی یہ شعور تھا اس قانون کا وہ بھی قائل تھا اس قانون الہی کو فطری کو عقلی کو وہ بھی جانتا تھا کہ اگر کوئی نبی ہوگا تو وہ ہم جیسا نبی ہوگا وہ ہم سے پالاتر ہوگا اس کی حقیقت اور ہوگی اس کی ذات اور ہوگی اس کے کمالات اور ہوگی اس کا وجود اور ہوگا مجھے سمجھ نہیں آتی چودہ سو سال کے بعد اپنے آپ کو امت محمد سے بھی کہتا ہے پھر کہتا ہے نبی ہم جیسا ہوتا ہے حقیقت اور ہم جیسا ہوتا ہے حقیقت اور ہم جیسا ہوتا ہے آج کا مسلمان تیرا اس سے کیا فرقہ ہے تو تو قانونِ الٰہی کو نہیں ملوان یہ جملہ ضروری تھا کہ کی مفتگو میں میں اس کو کامل کرنا چاہتا تھا اور اتنے ہی میں نے آپ کو کہہ دیا ہے اور کل کی بات پوری پوری مکمل ہو گئی ہے کہ پاسد اگر وہ ہم جیسا ہوتا توجہ جا رہا ہوں ان کو پھر میرے نبی نے موجزات دکھائے کرامات دکھائے اپنے حقائق دکھائے سب کچھ دکھا کر اس بات کیا دیکھو میں شکل میں تم جیسا ہوں لیکن تم جیسا نہیں اچھا ایک بات اکیسی جیسے کے اوپر ذہن میں رکھنا ایک بڑی سادر سادر سب بندوں کو آتی ہے وہ چھوٹی بڑی پرہنڈی کرات میں پڑھتے تھے اسی بات سے یہ بات چلی آ رہی ہے ایسا ہے یا نہیں وہ اس کافرہ عورت والی کہ نبی ایک گلی سے گزرتے بڑھا وہ خودہ کرکے ڈالتی تھی حضرات چلتے رہتے تھے ایک دن اس نے انہا ڈالا حضرات ان کے پاس چلے گئے بات سمجھیں کہا ہوگے ایسا ہے فرمحمد والے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو جیسے دو سلام دی علماء حق و مومنین مومنات مرانتار صلی اللہ صلی اللہ محمد والے اللہ جو جب جیسے گے اس بات کے اوپر یہ قصہ آپ کا سنا ہوا ہے نتیجہ میں یہ نہ چاہتے ہو جو پرے موضوع سمرضوت ہے اُنہا قلقہ ڈالتی تھی تھی ایک دن اس نے نہ ڈالا پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا بتایا گیا کہ وہ مریض ہے حضر اس کے پاس عیادت کے لئے تشریف لے گئے حیاسر بات یہ ہے حضر اس کے پاس کیا ہے عیادت کے لئے تشریف لے گئے اس نے سمجھا کہ شاید انتقام لینے آئے ہیں رحمت اللہ علیہ انہیں فرمایا نینی تم مریض ہے تیرے پاس دوائی نہیں ہے میں دوائی دوں تیرے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے میں پیسے دوں تیرے گھر کا کچھ کلام نہیں کر سکتا توجہ نوکر لا کر دوں توجہ ہے میری بات کے اوپر یا نہیں اس نے کہا آپ نبی ہیں میں آپ کو نہیں سمجھتی تھی نشہادو اشہادو انہ کا رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تُو اللہ کا رسول ہے علمات اللہ مومنین عظیم یہ واقعہ آپ کو یاد ہے جانتے ہو میں نے بھی پڑھ دیا کہنا کہ چاہتا ہوں کافرہ جب تک رسول کو اپنے جیسا سمجھتی تھی انکار کرتی تھی اور جب پہچان لیا یہ جمعہ ایک میں دور مجھے دو اور جب پہچان لیا کہ یہ مجھ جیسا نہیں ہے اسے نبی مان لیا بس معلوم ہو گیا جب تک اپنے جیسا سمجھتی تھی کافرہ تھی جب سمجھا کہ یہ مجھ جیسا نہیں مومن ہو گئی ہے ہم جیسا نہیں ہے بس یہ ایک متر ضروری تھا میں کل کی گفتگو کو کامل کرنا کہتا تھا اور ایک کل جمعہ کل کا ایک اور رہ دیا تھا میں نے وعدہ کیا تھا وقت کے گذرنے کے وجہ سے وہ میں نہیں کہہ سکا اس کو بھی کہہ دوں اور بات کو آگے بڑھا کر لے جاؤں آج کی بات یہ تطمیم تھی ماہ قابل کی ایک جمعہ میں نے آس کیا تھا کہ ایک میرا عقیدہ ہے کل کی گفتگو میں میں نے کہا کہ میں آخر پر اظہار کروں گا ذہن میں ہے آپ جوانوں وہ میں اظہار نہیں کرسکا اب اظہار کر دیتا ہوں میرا تجربہ بھی ہے میں آنکھیں بند کرتے آج کر رہا ہوں تمام حضوروں کی پاؤں کی ہاتھ ہوں جتنے علماء مومنین عزادہ جتنے بیٹھے ہوئے لیکن آپ میں سے اکثر لوگ حقیقت کو جانتے ہیں بیس سال کے قدیم مجھے یہاں پر دوستوں کے ساتھ حوضہ علمی حکم میں مباسے کرتے ہو گئے اور ہر علم کے مباسے میں نے کیے ہیں اور کر رہا ہمارا ہم روڑی توجہ میں جملہ ایک کہنا کرتا ہوں اور میرے جملہ ہونے سے عقائد میں عقائد کئی دورے میں خدمت آئیون میں بہت سارے عزیز ہم بیٹھے بھی ہیں اتنی بھی خدمت میں ہم تھے گلستہ تکرین پندرہ سال سے عقائد کے مختلف دورے میں کراتا ہوں توہی سے لے کر قیامت تک تمام بدا لگتا ایک جملہ جو کہنا تھا میرا تجربہ ہے یہ اب ہر ایک شخصی بات میں کس سے مربوطنیاں عام نہیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بھی یہی انجام نہیں یہ کسی نتیجہ تک پہنچیں گے میں نے تجربہ کیا ہے جو علمی امیق بات تین دن میں پان دن میں ایک ہفتے میں ایک کلاس کو سمجھانے میں لگتی ہے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی فرکت میں ایک مجلس میں سمجھا لیتا ہے یہی بات پشریعت کی بات نبوت میں میرے تین جلسے ہیں ڈیر 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 گھنٹے کے تو میں نے فرمائی ہے میں نے تین جلسے ڈیر 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 گھنٹے کے تظیم کیا ہے اسی بات اور وہ مرکع ہوئی یہ خیر وہاں تھا لیکن یہ مولا حسین کا ایک تبرک وہ ہوتا ہے جو بانی و مجلس مجلس کے آخر پر بانٹتا ہے ایک تبرک وہ ہوتا ہے جو دلوں کا بادشاہ حسین خود بانٹتا ہے اور اس تبرک کا نام ہے مارپل جو خلو سے آتا ہے ایک بابلن کا مجلس میں لے کر جاتا ہے مولا 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 مجھے پتا نہیں میں نے تو جا کر کل مولا کا بڑا شکر ادا کیا ہے کہ مولا ایک بہت بڑی الجھن تھی جس کو میں نے ایک مجلس میں حل کیا ہے میں راستے میں دعا مانتا ہے مولا مجھے توفیق دے میں مختصر اندار میں اس بات کو ایک ہی مجلس میں پورا پورا قید کروں اور میں مطمئن ہوں جتنی اس موضوع میں حقیقت تھا وہ اثر اور نچوڑ کر میں نے اپنے عظیم سامین کو حدیعہ کر دیا اور مجھے اجازت ہے میں اس سے آگے بڑھ جاؤ یہ ثمائش دی عزیزوں کی کہ انہا بشرم مسلکم کو واضح کر دیا جائے تو میں نے بھی مناسب سمجھا اور اس کو واضح کر دیا ہے آج کے بعد نتیجہ آپ سے لے رہا ہوں کہ کم از کم جب یہ آیت پڑھے انہا بشرم مسلکم ذہن پہلے بھی نہیں جاتا تھا کہ ہماری حقیقت ذات وجود فضائل اس جیسے انہا بشرم مسلکم کو کہا ہے ان تمام میں تم جیسا ہو لیکن یہ ذہن میں آتا تھا کہ نہیں لہاکر بدن میں ہم جیسا ہے یہ کل سے ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بدن میں بھی ہم جیسا نہیں اگر وہ حقیقت ظاہری واضح بدن میں ظاہری شکل میں باغو ہاتھ پاؤں آدھا کی اس تشکیل و ترتیب و ترکیب میں تو ہم جیسا ہے باقی کسی شئر میں ہم جیسا نہیں سلوات پھریں باقی بیالت ہے میں آج کے اس تاپے کے سماعے کو ختم کروں اور جلدی جلدی مولا کے تبرکات سناوں آپ کو امامے کے بارے میں کہنا آپ نے جلدی سماعہ فرما لیا اسی طرح شمشیر کے بارے میں بھی یعنی تلوار کے بارے میں بھی آپ نے سماعہ فرما لیا ایک اور تبرکات میں سے پیغمبر کی زرہ ہوتی انشاءاللہ صاحبانِ معرفت اس پہ وجد میں آئیں گے اور مجلیں گے جو میں بات کرنا لے گا ہر بات پہ اس کو احساس کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو بیان کہتا ہوں اس کو وجدانی انداز میں درک کریں گے تو ہوتا ہے پیغمبر اسلام کی دو زرہ تھیں پیغمبر اسلام کی دو زرہ تھیں ایک زرہ وہ تھی جو پیغمبر نے خود پہنیا دوسری زرہ کو فقط زندگی میں ایک مرتبہ پہنا اور جس کو ہمیشہ پہنتے تھے بعد میں علی ابن عبی طالب نے پہنی بعد میں حسن مرتبہ نے پہنی بعد میں مالا حسین نے پہنی اسی طرح تمام آئمہ پہنتے تھے لیکن ایک زرہ جس کو پیغمبر نے ایک مرتبہ پہنا وہ کسی امام نے نہیں پہنی کیونکہ کسی امام کے بدن پر فلٹ نہیں آتی تھی فقط وہ ایک زرہ مقصوص تھی تیرے اور میرے وقت کے امام کے ساتھ ملی ہے بات آپ لوگوں کو بات پہنجیے آپ دوسری جناب وہ تھی جو مختص ہے اس آخری کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں زرہ ہوتی ہے پورے بدن پر اب لطف لوگیں مجھے دکھ ہوگا اگر یہ بات میں جائے ہوئی یہ میتنی تمہید باندھی ہے یہ آپ سے مانگ رہا ہوں تو زرہ ہوتی ہے پورے بتانا چاہتے ہیں میرا آخری جانشین فقط میرے نام میں مجھ جیسا نہیں میری کنیت میں مجھ جیسا نہیں میرا آخری جانشین پورے میرے بتانا میں مجھ جیسا ہے مجھ روک دے تو کہہ بے جال جاؤ یہ زرہ وہ تھی یا خاتم النبیین کو آتی تھی یا خاتم العیمہ کو آئی بہت اچھی سلمات پڑھئی بہت توجہ ہے آپ کی میرے رسول کا مرکب سواری کیا ہے ہر سواری کو یہ عشق تھا میری پشت پہ نبی آ اپنے دور کی ہر مرکب کے اوپر میرا نبی سوار دوا بہترین مرکب تھا گھوڑا سوار دوا بہترین مرکب تھا اونک سوار دوا بہترین اگر حسے لیچے اور مرکب تھا گھدھا تھا خچا تھا میرے نبی سوار دوا ایک جملہ کہنے لگا جس گھدھے پر نبی سوار ہوئے ہیں وہ گھدھا بھی گھدھوں جیسا نبی تھا میرے نبی کے گھدھے کا نام تھا یعفور ذہن رکھ اس کے معنی میں جوا آپ کو لطف آئے گا اس کا معنی کیا تھا یعفور کم ملا جنگ خیبر میں ان کے پاس تھا جب مولا علی نے جنگ فتح کی دم دباتا ہوا قدم نبی میں آگیا جو اس گھدھے نے میرے نبی سے کلام کیا ہے سواد فرما سکتے ہیں ہم تو ہے آپ سے اہبان کی آپ مرے پتے میں درشی بنوا ہوں لکھ کر آتا ہوں اور آپ جت اتنی عظیم تھی کہ ان ساتھ گتھوں میں سے کسی گتھے پر بھی نبی کے علاوہ کوئی سواہ نہیں سواہ 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 اللہ نبی وَلَمْ یَبْكَ مِن نَسْلِ چَتِّ میری میری گدھوں کی میرے تادہ کی نسل میں سے ان ساتھ میں سے کوئی نہیں بچا میرے علاوہ مجھے اللہ نے آپ کے لیے قرار دیا ہے پیغمبر تو اس نے آگر کہا گتھا بول رہا ہے غور ہی نہیں کیا میرے آپ کے سامنے اگر گتھے جیسا نافہم نبی کے سامنے آ جائے تو وہ بھی نبی کے لیے بولتا ہے وہ کیسے انسان تھے نبی مانگتا رہا بولے بھی نہیں مانگتا 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 گبلہ صاحب کی ساتھ سلامتی کے لیے ایسا تاریخی نارا اے گا چتنی دیرہ گبلہ صاحب کا سننا چاہتے ہیں ان کی زندگی درازی کے لیے مل کے نارا حید آری میرے اوپر کوئی سوار ہو میں آپ کہوں حضرت نے فرمایا تیرہ نام یافور ہے اس کا کام کیا تھا اسی صفت پر میں نے تھوڑا بولنا ہے تمام نے لکھا میں نے لکھا سنی شیعہ نے لکھا ہے میں نے زندگی کو آکر کہتا تھا عجب رسول اللہ آ تجھے رسول بلا بلا رہا ہے فآخر رجائلہ دیر نہیں کرتا تھا فورا نبی کی خدمت عجب رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس آجا وہ تمہیں بلا رہے ہیں فآخر رجائلہ فورا نبی کے پاس آجاتا تھا دیر نہیں کرتا تھا کرتا ہماری زبان میں کس چیز میں معروف ہے نافحمی میں ناسمجھ ہی میں جو نہ سمجھے وہ نافحم وہ ناسمجھ جو کرتا نافحم تھا ناسمجھ تھا لیکن اتنی سمجھ اسے بھی تھی جب نبی بنائے چلا جا رہا آجاتا سلام میں بادو ادا کیے ہیں جو علیہ السلام کے ہاتھ کا دیا ہوا لدہ کھاتا ہے اسی لدہ کو اپنے اوپر حلال کرتا ہوئے پاکستان سے آیا ہوں کربلا کا میں مانوں ملکے نارا ہے ایدانی نافحم 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 میں بھی تُجھ سمجھ تھی کہ نبی کے بلاوے پہ اس کو جواب دیا جاتا ہے وہ کیسے پسند تھے تمہتو میں آپ کو بہت منہ دیا جائیں تھا وہ کیسے پسند تھے جنہیں نبی بلااتے تھے وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے میں آپ سے پوچھتا ہوں کدھے کو بلایا جاتا تھا خود نبی نہیں کوئی جا کر کہتا تھا خود نبی نہیں کوئی جا کر کہتا تھا تجھے نبی بلا رہے ہیں خوراں آ جاتا تھا اور ان کو نبی بلا رہے تھے یہ نہیں آتے تھے میں ایک مٹا دوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو بشار نبی خود نبی کے کہنے پر نہ آئے وہ اس گدھے کے مقابل میں ہو سکتا ہے یہ بندہ جسے نبی خود بلائے اور وہ نہ آئے اللہ کی قسم کو گدھے جیسا بھی نہیں میں نے کہہ رہا میں نے کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے ان کے بارے میں کل انعام بل ہم ازل یہ ہیوانوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی پست دارا ہے مولا آپ کو نورِ معرفت تعاف فرمائیں میں جسے پر حضور دینا چاہتا تھا وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ نص قرآن کے مطابق جو نبی کے بلاوے پر نہ آئے وہ گدھے سے بھی پست دارا ہے بات قرآن کی تھی بات میں قرآن سے کرنا چاہتا تھا بس آو جو گدھا نبی کی مان جائے وہ گدھوں جیسا نہیں رہتا ہے چلو ایک اور بات پہلا دعوی سنو تسیب قدردان کون ہے شیعہ محسن کی احسان کو یاد رکھتے ہیں شیعہ کسی کے چھوٹے سے احسان کو بھی فراموش نہیں کرتے ہیں اور شیعہ عقیدت مند لوگ ہیں جس نے نبی سے وفا کیجئے جس نے نبی سے وفا کیجئے تُو نے مجھے نات قبول رہا ہوں تُو نے اگر مصطفیٰ سے وفا کی تو ہم تیرے ہیں ہمارا بھی یہی نہ رہا ہے الحمدللہ اور ہم اس میں سچے ہیں نبی تو اپنے مقام پر نبی کا اگردھا تھا نا یہ نبی کے بڑاوے پہ آ جاتا تھا نا آج ہم ممبر حسین پہ بیٹھ کر اس کا احترام سے نام لے رہے ہیں ہم ممبر حسین پہ بیٹھ کر احترام سے نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ گتھا باقی گتھوں گیسا نہیں ہے کہہ رہے ہیں یہ گتھا باقی گتھوں گیسا نہیں ہے یہ ہمارا احترام ہے ایک اور ہمارا احترام سروع میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس کے لئے میں نے بات سروع کی ایک اور ہمارا احترام کا طریقہ دیکھو عقیدت کا طریقہ دیکھو خود نبی سے نہیں نبی کے نواسے سے ایک گھوڑے نے کربلا میں وفا کی شیعہ قوم آج تک اس کا احترام کر رہے ہیں آج وہ گھوڑا نہیں ہوتا اس کی شبی ہوتا ہے اس کی شبی ہوتا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں کیوں نبی کے نواسے سے وفا کرنے والے گھوڑے کی شبی ہے یا میں نے اتنا کہا کی بتایا ہے بات سے ہمیں پہل گئی نا نبی کے نواسے کے گھوڑے با وفا گھوڑے کی شبی سے ہم آج بھی اس کا احترام کرتے ہیں مسلمان سوچ کے ہمارے اوپر فتوے لگایا اگر ایک نبی کے نواسے کے با وفا گھوڑے کی شبی آ جائے ہم اس کا احترام کرتے ہیں آئے کانس نبی کے ساتھ اس کے صحابے اسی گھوڑے جدنی وفا کرتے ہیں ہم ان کے گھر مجھوڑے 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 ہیں ہمارا ماں تھا اس کے پاؤں پر نہ جائے تو پھر کہنا یہ ایک اتنا سواری تھی میرے نبی کی یہ ایک اتنا سواری تھی جس کا یہ مقام ہے اس کی اونٹ کا کیا مقام ہوگا جس ناکہ پر نبی سوار ہوا کرتے تھے اس کا نام تھا ازبا این غاد با علیف آگے بار ازبا مانا اس کا کیا تھا دو مانے لغت والوں نے لکھے ہیں اہل سیرت والوں نے سیرت والوں نے شمائل لکھنے والوں نے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ازبا نبی نے اس لیے کہا تھا کہ جب نبی سے پہلے کسی مقام پر تھی اس کے پاؤں بڑے تھے احترام دیکھ لیں جب نبی کی سواری بنی احترام میں اس کے پاؤں چھوٹے ہو گئے ہیں ازبا اسے کہتے ہیں جس اونٹنی کے پاؤں چھوٹے ہوں وہ میں قربان کیسی عدی محترم احترام کرنے والی تھی نبی کا کہ میں اب نبی کی سواری ہوں احترام میں چھوٹی ہو کر رہوں لیکن جیسا نبی عمر کرتے تھے ویسے چلتی چلی ہے زندگی اس کو نبی نے مارا نہیں تھا کہا کچھ نہیں تھا نبی کا جلدی کروں نبی کا فرس نبی کا گھوڑا ایک نہیں تھا پہلا پہلا گھوڑا جس کے اوپر میرے نبی سوار ہوئے اس کا نام ہے اس سکب سکب کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو اس گھوڑے کو سکب اس لیے کہتے تھے جب نبی اس کے اوپر سوار ہوتے تھے موسلا دار بارش کی طرح کھڑم دھارتا تھا یعنی نبی کے گھوڑے کی سموں میں بھی رحمت ہی اس کے بعد میرے رسول کے پاس مختلف گھوڑے آئے ایک گھوڑا تھا لیزاز زے رے زے لیزاز اس کا نام پیغمبر نے لیزاز کیوں رکھا فرماتے ہیں یہ کوئی ایسا ذہین تھا کہ جہاں پر مولا نے جانا ہوتا تھا نا کہے بغیر فورا وہی پہ پہنچ جاتا تھا موسلا دھار بارش موسلا دھارے نبی سن رہا ہے میں کوئی سکب سے سن رہا ہے نبی کے ایک تیسرے گھوڑے کا نام تھا اللہی ہرے کی خصوصیت تھی اللہی اس لیے اس کو لہی کہتے تھے جب بھی نبی اس نے اوپر سوار ہونا چاہتے تھے بستر کی طرح پیچ جاتا تھا اور ایک میرے نبی کے گھوڑے کا نام تھا مورتجز جسے سارے جانتے ہو مورتجز کبھی اس کے اوپر سوچا ہے عزیزوں نے مورتجز اس کو کیوں کہتے ہیں یہ وہی گھوڑا ہے جو نبی سے علی کی طرف آیا علی سے حسن کی طرف آیا حسن سے حسین کی طرف آیا یہ وہی گھوڑا ہے جو حسین کی اردگیت چلتا رہا جسول جنہ اس مورتجز کی سبھی ہے مورتجز کسے کہتے ہیں علماء بچے ان کے لئے تو واضح ہے مورتجز اسے کہتے ہیں جو راجز پڑھنے والا ہو راجز پڑھا جاتا ہے جنگ میں جب نبی پر سوار ہو کر کسی جنگ میں آتے تھے نبی کلام نہیں کرتے تھے گھوڑا اپنے آواز میں راجز پڑھنے والا تھا نبی تو اپنے مقام پر مجھے پہچانو یہ ہے نبی کے سواریا میں نے مختصر بیان کر دیا آپ کو اور آج شمائل النبی کو میں سمیت رہا ہوں اور یہاں تک مجھے آپ نے بہت عظیم انداز میں میں کہوں گا میری حوصلہ کی ہے آپ نے سما فرمایا ہے میرے اپنے طریقے کے مطابق کل کی مجلس سے ایک اس سے بلند زاویے کی طرف جانا جاتا ہے اپنے نبی کی شان ہے میں نے یہ ظاہری باتیں آپ کو بتا دی جس کے ہاتھ یہ تھے جس کے پاؤں یہ تھے جس کی آنکھ یہ تھی جس کا پسینہ یہ تھا جس کا بدن یہ تھا جس کے ہاتھوں میں برکت تھی یہ رحمت للعالمین تھا پورے کا پورا رحمت تھا یہ کون ہے کل سے یہاں سے شروع کروں گا یہ اس کے میں نے ظاہری شکل و شمائل بتایا بچہ پیدا ہوتا ہے نا آپ دیکھتے ہیں اسے مرحب بھی ربنا کہہ رہا آپ اس کو دیکھتے ہیں سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر اس کا اعلام رکھتے ہیں ایسا ہی ہے نا میں نے شمائل و نبی پہلے اس لیے پڑھے کہ پتا چال جائے یہ کون ہے جسے اللہ محمد کہنا آخری جملہ اس شمائل کو ختم کرنے کے لیے اور تمام صاحبان ولایت اور صاحبان ایمان آشکان نبی اس کے اوپر مجھلیں میں اپنے عدال میں اس جملے کو کہنے چاہتا ہوں نبی کا نام اللہ نے رکھا ہے یہ کسی اور نہیں چودہ قرآن اللہ نے رکھا ہے شک نہیں ہے اس میں کل نے اس کو اداف کرو گا چودہ قرآن اللہ نے رکھا اس میں شک و شبہی نہیں ہے اور کچھ علقاب بھی اللہ نے دیئے میں اس کو اپنے اندار میں آپ کو اپنے اندار میں بات پہنچانے کے لیے آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ کو چیز بنائیں اور وہ بڑی اچھی بن جائے تو آپ کو خود بھی اجب ہوتا ہے یار کتنی حسین ہیں ہے ایسے بازے نہیں اسی طرح اللہ آپ کو یہ بیٹا عطا فکمائے اور وہ پھر آپ جیسا ہو آپ اس کو کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بھی میری ہے اس کے ہاتھ بھی میرے ہیں یہ پورا کا پورا میرا ہے یہ پورا کا پورا میرا ہے میں روایات کا زامن ہوں اس جملے کو لے گئے روایات آپ نے پڑی ہوئے فکر میرا اندار میں جو آپ کا آسکار کہا ہو جب اللہ نے اپنے مشیط سے اپنے نور اعظمت سے محمد کو دراش کر اور اس کو مشتق فرما کر خالف فرمایا اور پھر اپنی این اللہ نگاہ سے اس کو دیکھا جس کس عذر پہ جہاں جہاں پر نگاہے ایزدی پر تھی تو دیکھتا تھا کبھی نبی کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ این اللہ ہے کبھی دیکھتے تھے فرماتے تھے یہ عذر اللہ ہے کبھی دیکھتے تھے فرماتے تھے یہ عذر اللہ ہے اور کبھی دیکھتے تھے یہ عذر اللہ ہے اور پھر آگر فرما دیا پنایا اس کو میں نے آئے یواجو اللہ ہے اس کے شمائل کیسے ہوں گے ایک جو نہ میں آرز کر دوں کبھی کبھی ہمارے زمان سے بھی لکھر جاتا ہے ایک علمی بات ہے بریکن میں آرز کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں درست نہیں ہے یہ آپ کو بھی کہیں دوں چودہ کو نبی کو علی کو جبسی کو بھی یوں نہیں کہا کرو کہ اس کی آنکھ این اللہ ہے اس کا ہاتھ ید اللہ ہے یہ پورے کا پورا این اللہ ہے یہ پورے کا پورا ید اللہ ہے یہ پورے کا پورا ازن اللہ ہے یہ پورے کا پورا وجہ اللہ ہے وجہ کیا ہے اگر آزا کو کہو گے تجزیہ ہو جائے گا تجزیہ ہو گئی توحید باقی نہیں رہے گا یہ مذہر ہے اللہ کے یداللہ ہونے کا اللہ کی قدرت کا مذہر ہے تو یہ یداللہ ہے اللہ کی سمیع و پسیر کا مذہر ہے تو یہ عوض اللہ اور عیر اللہ ہے اور اگر اس کی صفاتیں جمال و چلال کا مذہر ہے تو یہ مذہر اللہ جامی نالا لگائے گا مند کی مراد بائے گا انشاءاللہ اسی ساتھ کربلا کی زمین پہ جائے گا مگر کس کا نالا لگاؤ گے امیر مومنین کا امام المتحقین کا کارٹ امرنندر کا فاتح خند کو خیبر کا بھائی سکرین کا ابلو اسس حید کا دمان رسول کا چولے بھائی پرکور کا بھائی کمر کا نسے مگمبر کا ناتیا کون کا ملے ایمان کا سیرہ سرمان کا کچھ کا کچھ ہے دو جہان کا پہ سیرہ مونانے والجنہ کا امام وانجید والس کا ملونی کا با کا مامی کے کمامے کا مبین کے باسر کا سیرہ کے جیور کا اللہ کے سبازاد کا تبی کے خمد کا چبرین کے اسطہد کا ولیوں کے ملی کا مولا علی کا مولا نہیں بھیجا مگر فقط آلمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اس کا ہر شمائل ہمارے لیے رحمت اس کی ہر شمائل ہمارے لیے رحمت وہ رحمت بن کے آیا کیسی رحمت بنا جو بجھ اللہ تھا میں رحمت کا ایک طریقہ بیان کر رہا ہوں بیدہ نہیں ہے اس میں آپ نے اپنے قلب میں دیکھنا ہے وہ بجھ اللہ تھا وہ نور اللہ تھا نور عظمت خدا تھا تمام صفات جمال و جلال کا کامل مظہر تھا سبحان اللہ اللہ کا ہر جمال اس سے ظاہر تھا اللہ کا ہر کم جلال اس سے ظاہر ہوتا ہے بے بار کو سمجھنا اللہ کا علم اسی سے ظاہر ہوتا تھا اللہ کا علم اسی سے ظاہر ہوتا تھا اللہ کی رحمت اسی سے ظاہر ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ اس مقام پر تھا اس کی رحمت بتا رہا ہوں اس میں سب کچھ ہے اگر آپ نے لے گیا اس مقام پر تھا اپنے آپ کو تنزل دیا آج پہ آیا آج نے بوسا دیا اپنے آپ کو تنزل دیا کرسی پہ آیا اس نے بوسا دیا تنزل دیا اپنے آپ کو لوہ گلم پہ لائیا انہوں نے بوسا دیا اپنے آپ کو تنزل دیا ساتھ میں آسمان سے پہلے آسمان پہ آیا انہوں نے اس کو بوسا دیا اسی طرح تنزل کرتا آیا تنزل کرتا آیا مجھے اجازت دو اسی اندار میں ایک مثال پہلے دے دو پھر اس بات کو آگے تنزل کو بیان کرتا ہوں آپ نے کبھی دیکھا ایک بہت بڑا عالم ڈاکٹر جو بھی آپ ذہن میں لے لیں جو بھی بڑا عالم ڈاکٹر کوئی عہدہ بہت بڑا لے لو کند بلد ہو وہ ظاہراً بھی باتیں اور ایک چھوٹا سا بچہ ایک دو سال کا اس کے سامنے بیٹھا ہو اور وہ اس کے ساتھ کچھ بات کہے یہ اپنے مقام سے اُترے نیچے آ جائے فقط نہ نیچے آئے جھوک جائے جھوک کر اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جائے بیٹھ کر اس کو اٹھا لے اٹھا کر اس کو پیار کر لے اب اگر تھوڑی دیر کے بعد اس بچے کو زبان مل جائے اور اگر یہ کہہ دے کہ یہ مجھ جیسا تو سب اکلمان کہیں گے نادان ہے بچہ ہے وہ اس جیسا نہیں اس نے مہربانی کی ہے کہ اس کے مقام پر آ کر اس کو پیار کر لے اس وجہ اللہ نے اس نور اللہ نے اس اللہ کے سفات کے ملہر نے ترزل دیتایا ترزل دیتایا ترزل دے کر حیاتے پشری میں آ کر ہمیں دین دینے لگا شریعت دینے لگا خیرت دینے لگا شریعت دینے لگا اب کوئی چاہر بے وہ کھو یہ کہنے لگ جائے کہ یہ مجھ جیسا ہے اس سے بہت کہنا یہ چاہتا ہوں اکل بن اکل من ملو احمد نہ بنو اس کی رحمت سے ناجائز فیدہ نہ اٹھاؤ اس کی رحمت کو سمجھ کر اس کی رحمت کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو نہ بھولو اس پر مصال کو دیکھنا پڑت نہیں تھا میں نے کہہ دیا ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اسلام بچانے کے لیے حسین جیسے نواسے کو چنھا یہ اس کی رحمت ہے نا حسین جیسے نواسے کو سنا ہے آج چار محرم کا سورہ گروہ گیا ہے جس کے لیے جیدیا گروہ سے آتی ہے اس کو پڑھنا ضرور ہے آج اس ممبر پہ میں کربلا والے شہدہوں میں سے پہلی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں ان دو شہزادوں کی شہادت پڑھنا جاتا ہوں پہلے جملے کو آپ نے سن لیا سارے بندے عبارت میں شریک ہو جائیں گے ان دو شہدادوں کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں عید کے دن جس کی بہنیں انتظار میں تھیں جس کی ماں انتظار میں تھیں دونوں بھائی کاتل کے سامنے محنت کر رہے تھے ہمیں نام آرہان یادی چھے پڑھنا چاہتا ہوں چاہتے screaming چاہتے ہیں ہر سامنے کی طرف سوری تب رو رو کر کہہ رہے تھے نماغ ہمیں بیج دے جتو دنے میں خاصر مسائر پڑھو جائے شاہدر کا جمعہ کہہ رہے پڑھو پورا مسائر مقتل میں جس طرح لکھا ہوا ہے اللہ میں سیر احرام نے جس طرح لکھا ہے میں سے پڑھ رہا ہوں پورے یہ شہزادے ساتھ یا آٹھ سال کی عمر ہے اتنی زندہ ہے نا کہ سب دو خدا ہر قسم کے مسائر کو جھینا ہے میں تفسیر کے ساتھ تفسیر سامسا ہے پڑھ رہا ہوں ہر قسم کے مسائر کو جھینا ہے پہلے پہلا مسائر چودہ کے اوپر سب سے زیادہ قید نبھائی ہے بغداد کے قیدین ہیں یہ بچے ہوں کر ایک سال زندان ہے سال زندان ہے سال زندان سے جو باہر نکلے نا اس دارو با سنگھا کے یہ مسلم کے پرزند ہے مسلم کی یتیم ہے اس نے کھولا بس میں یہ کیسے شروع کرنا ہوں رات کا وقت تھا دشمن کا شہر تھا سات اور آٹھ سال کے بچے تھے یتیم تھے بہت کمزور تھے بہت تیز تھا بہت کمزور تھے بہت کمزور تھے ایک مرتبہ کمزوری کی وجہ سے ہاتھ چھوڑ گیا رو کر کہتا ہے بھائی میں نہیں چل سکتا بہت کمزور تھے موسیقی 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 چاہتے کمرے میں آئے نا کہتے ہیں چھوٹے نے بڑے کو کہا بھائی سال کے بعد آرام کا بستہ زیادہ ہے میرا دل چاپتا ہے تو اپنے بازو میرے گلے میں دار میں اب تیرے بازو میرے گلے میں میرے بازو تیرے گلے میں عباس کے بھانجے رکیہ کے یدین ایسے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر سو گئی نین جو آئی نا خام میں دیکھا بابا آئے ہوئے ہیں پھر کدر سے ہارس ملون گھر میں آ چکا تو ہر شہدادوں نے خام میں دیکھا بابا آئے ہوئے ہیں خام میں رو کر کہتے ہیں بابا تو کہاں تھا تیرے بعد ہمیں تمہچے لگتے رہے بابا ہمیں تھنڈا پانی نہیں دیتے تھے بابا سال میں ہمارے چسم زریف ہو گئے ہیں بابا ہماری پہنوں کے لیے دل اداس ہے بابا ہمار کے لیے دل اداس ہے روڑا نہیں آتا تجھے بابا ہمیں تھے روڑی ہے تے پہل کے سیدے ایک مرتبہ جو نیند میں آباد ملند ویڈا ہر شہدادوں نے خام میں دیکھا ہے بابا بابا نے کہاں بیٹے میرے پاس آ جاؤ گے ہر شہدادوں نے خام میں دیکھا ہے خام میں دیکھا ہے ہی زہر مندلے کمر میں آیا ہی حات ملتا ہوایا ہی اسکیہات سیدادوں کے سروب آگے وگر میں اسنی حات ملالکی ہے سیدادے مجھتے ہوئے اور کل کہتے انما رحم تیرے مہمانا سیدادے ملتا ہوایا موسیقی 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 رو تو ہم اس لیے رہے ہیں میں بنا گئے وہ دیکھا ہونا دریا کے کنارے ہیں نا سیدادوں کی کمر ہن سیدادوں کی مدار کو سیم میں دیکھ رہے ہیں ہمیں حلیب بھی بہا گیا اور وہاں کے رشی کو سوچ کر روتا رہا کہ آخر اس دریا کے کنارے تیمم کر کے نگان پردے ایک جو منا کہتا جلا جاؤ ہر جاتیم آنے مسلم پر رونے والوں انہوں نے آخری وقت نماز نہیں چھوڑی نماز کو نچوڑا رونے والوں ان کی نماز ختم ہوئی یہ سالم خنجر لے کے آگیا خنجر لے کے آگیا یہ پڑے کی طرح پڑا چھوڑا گیا یہ چھوڑے کی طرح پڑا پڑا آگیا گیا یہ بھائی کو طرف چاہتا ہے دوسرا گرتا ہے جب اس نے دیکھا یہ مجھے نہیں دیتے اجازت مجھے معاف کرنا چھوڑے پر چھوڑے کے سارے کے پانوں پر ہاتھ دھلا بھائی کو طرح گوڑی بھائی کے سامنے بھائی کے بھائی کے بھائی اس میں لاشا ہوتایا اچھا کے تریاں میں ڈالا اب سالے مجھے دھلا ہے اب سالے مجھے دھلا ہے اب سالےم ہے آپ اس میں لاشا اچھا کے تر آگیا موسیقی موسیقی